یہ میلہ سا اجالہ یہ رات کی آہت صبحے جس کا انتظار تھا ہمیں یہ وہ صبحے تو نہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد کاشف آج ہم بات کریں گے 1947 کے بٹوارے کی یعنی کہ پارٹیشن کی پاکستان اور ہندوستان کی ازادی کی مسلمانوں کے لیے علیدہ ریاست کا آگاز تو 1857 میں ہی ہو گیا تھا بہادر شاہ زفر اور سر سید احمد خان کے دور میں لیکن در حقیقت 3 جون 1947 کو لوس مانٹ بینٹن نے ریڈیو پہ پارٹیشن کا پلان اناؤنس کیا اسے مانٹ بینٹن پلان بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد 18 جولائی 1947 کو پارٹیشن کا ڈیسیشن کنگ آف بریٹن نے لیا جب انہوں نے انڈیپینڈس ایکٹ آف انڈیا کو اپروو کیا تھا تب تک دو ہی لیڈر تھے جو اس پارٹیشن کے خلاف تھے مہتمہ گاندی اور عبدالغفار کان باقی سب لیڈر اس پارٹیشن کو جو تین جون کو علان ہوا تھا ریڈیو پہ اس کو مان چکے تھے فرسٹ اپرل کو گاندی ماؤنٹ پیٹن سے ملے اور پارٹیشن کو روپنے کی کوشش کی گاندی نے جناہ کو پرائم نیسٹر بننے کی آفر بھی کی لیکن قائد عظم محمد علی جناہ نے اس کو رجیکٹ کر دیا کیونکہ قائد عظم جانتے تھے کہ یہ انگریزوں سے ازادی کے بعد ہم مسلمان ہندووں کی غلامی میں چلے جائیں گے قائد عظم دور اندیش انسان تھے ان کو پتا تھا کہ ہم تداد میں کم ہونے کی وجہ سے یہ انگریزوں کی ازادی کے بعد ہندووں کی غلامی میں چلے جائیں گے اس وجہ سے قائد عظم نے اپنی الگ ریاست بنانے کا منصوبہ کیا اس وقت پاکستان میں تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور کراچی اور پشاور چودہ اگست کی رات تاریخ نے آخری مرتبہ لاہور ریڈیو سٹیشن سے یہ آواز سنائی دی کہ یہ ریڈیو ہندوستان ہے ٹھیک پچاس منٹ بعد پاکستان کی دن اس ریڈیو پر سنائی دینے لگی اور یہ دن پاکستان کی عظیم نغمانگار خرشید انور نے تیار کی تھی اس دن کو سنتے ہی لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سٹ کے اردگیرد جمع ہو گئے پرجوش پرعظم اور شادمان جب بارہ بجنے میں ایک میلٹ باقی تھا تو یہ دن پسے منظر میں آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور ایک آواز بلند ہوئی کہ اب سے کچھ لمحوں بعد پاکستان کی ازاد مملکت ازاد ہونے والی ہے اور پھر ریڈیو پر ٹک 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 کی آواز بلند ہونے لگی جس سے سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز اور تیز ہوتی جا رہی ہیں پہلے انگریزی میں آواز آئی This is Pakistan Broadcasting Service اور پھر آخر کار اردو میں آواز آئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے یہ آواز سن کر لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ خوشی سے ایک دوسرے کے دنے لگ کر خوشی سے رونے لگ پڑی کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جس کا سب لوگوں کو سالوں سے برسوں سے انتظار تھا یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار پاکستان کے آزاد ہونے کا اعلان اپنے کانوں سے سنا تھا اس کے بعد انتہائی پیاری آواز میں قرآن پاک کی صورت فاتحہ کے اتدائی آیات کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے اے محمد ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے اور اس طرح پاکستان وجود میں آیا میرے عزیز دوستو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے لیکن سوچنے والی تو یہ بات ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے پاکستان نے ہمیں آزادی دی ہے پاکستان نے ہمیں سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے پاکستان نے ہماری غلامی کی زنجیریں دوئی ہیں ازادی کی قدر ان سے پوچھو جو آج بھی کہتے ہیں ان کشمیریوں سے پوچھو جن کے سامنے ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے ان برما کے لوگوں سے مسلمانوں سے پوچھو جن کے سامنے ان کے بائی ان کے باپ دادا کو کاٹ دیا جاتا ہے تو میرے دوستو اس پاکستان کی قدر کرو پاکستان کو اپنا ہنڈر پرسند دینا شروع کرو کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں بس بائنس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں لگہ بائنس کے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسلام علیکم